شالوم ایوریون خدا مند میں ہم سب کی سلامتی ہو اور ہم سب اسی طرح خدا مند کے قدموں میں جھکتے رہیں خدا مند کی تمجید اس کی ستائش کرتے رہیں کیونکہ وہی آلہ اور افصل خدا ہے وہ لا تبدیل ہے اس کے برز لا انتہا ہے اس کی ابتدا کو اور انتہا کو کوئی جان نہیں سکتا وہی فتہ مند خدا ہے ہر ایک چیز پر وہی غالب آیا ہے ہم خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا مند کے نام لیوہ بندے اور بندیاں ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا مند کا شکر ہو تو آئیے آج بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ ہم خدا مند کے کلام میں سے سیکھیں میرے ساتھ دیکھئے گا زبور کی کتاب میں سے زبور ایک سو دو اور اس کی تیرمی آیت سے تو اٹھے گا اور سہون پر رہم کرے گا کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اس کا موین وقت آ گیا ہے اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے ہیں اور اس کے خاک پر ترس کھاتے ہیں خدا کے پاک کلام کی پڑے اور سنے جانے پر اس کے خاص پرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے اس زبور کا اگر ہم ٹائٹل دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسودہ دل ہو کر خدا مند کے حضور اپنا رونا روتا ہے زبور نویس یعنی کہ خدا کا بندہ دہو جو ہے وہ روح کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے یرشلیم پر تباہی اوبربادی آئے گی اسے توڑ دیا جائے گا یہودیوں کو قیدی بنا لیا جائے گا انہیں بابل کی طرف دھکیل دیا جائے گا وہ اسیری میں جائیں گے لیکن وہ روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ ایک پکتائے کا جب خدا مند خدا اٹھے گا اور سیون پر راہم کرے گا یعنی کہ یرشلیم پر راہم کرے گا کیونکہ یرشلیم پر اس کے بندے یرشلیم پر باسی یہودی وہاں رہنے والے بھی اپنے ملک کو اپنی جگہ کو اپنی جنم بھومی کو یاد کرتے ہیں اور اس پر ترس کھاتے ہیں میکہ کی کتاب عبدیاء اور عزرہ اور اگر ہم یرمیہ کی کتاب دیکھیں تو اس میں یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے یرشلیم کو لوٹا گیا یرشلیم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا حیکل کو جلا دیا گیا اور حیکل کو برباد کر کے وہاں کی سارے ضروف جو ہیں وہ بابل میں لے جائے گئے اور یہودیوں پر ظلم و ستم ہوا اور انہیں قیدی بنا کر بابل میں لے گئے لیکن خدا مند کا بندہ کہتا ہے کہ خدا مند خدا سیون پر یعنی کہ یرشلیم پر ترس کھائے گا میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو اس شہر کو اس ملک کو اس گھر کو بہت پیار کرتا ہے جہاں وہ پلا بڑا ہوتا ہے اس جگہ کو پیار کرتا ہے جہاں اس نے اپنی زندگی بتائی ہوتی ہے اس جگہ کو بہت پیار کرتا ہے اور لوگ اپنی جنم بھومی کو چھوڑنا نہیں چاہتے کوئی مجبوری ہو تو لوگ اپنے گھر کو اپنے خاندان کو یا اپنے شہر اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں ادروائز ہر کو یہی چاہتا ہے کہ جہاں پر وہ پیدا ہوا وہ اسی گھر میں رہے میں نے اپنے بزرگوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ان کے بچے دوسرے ملکوں میں سیٹلڈ ہیں دوسرے ملکوں میں آباد ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جب اپنے پاس بلاتے ہیں تو ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا تم لوگ تو ایک ڈبے جیسی لائف گزارتے ہو زندگی گزارتے ہو ہمیں واپس اپنی جگہ پہ جانا ہے اپنے گھر میں جانا ہے اپنے ملک میں جانا ہے کیونکہ سو لوگ ہمیں وہاں جاننے والے ہیں جن سے ہماری رفاقت اور شراکت ہے ہم یہاں اکیلے پڑ جاتے ہیں سو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر رہے ہیں لیکن جو اسیری کے حالت میں آئے ہیں لوگ وہ بھی اس وقت اپنے ملک کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ اس پر ترس کھانے کا وقت آ گیا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کے پتھروں کو بھی چاہتے ہیں اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں یعنی اس کی مٹی پر بھی ترس کھاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں اس مٹی سے بھی ہمیں پیار ہے اور ہم کبھی اس کو بھول نہیں سکتے ہماری پرانی جو عورتیں ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ جس گھر میں ہماری ڈولی آئی ہے اسی گھر سے ہماری میت بھی اٹھے گی کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز یہاں سے کیا ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے اور ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جو ہے اسی گھر میں گزارا سو لوگ اپنے گھروں کو بہت پیار کرتے ہیں یہودیوں کا بھی یہی عالم تھا کہ انہیں یرشلم سے پیار تھا انہیں اپنے گھروں سے پیار تھا اس مٹی سے پیار تھا اور وہ اپنی مٹی کے لیے روتے اور چلاتے ہیں اور وہاں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن دود نبی جو ہے وہ خداوند خدا کی حضوری میں آتا ہے اور اسے پکارتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ خداوند خدا تو ہی سب کچھ ہے اگر ہم اسی ضبور یعنی کہ ضبور ایک سو دو کی ہم پچیس میں آیا دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد جالی آسمان تیرے ہاتھ کی سند ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پوشاک کی معنی پرانے ہو جائیں گے تو ان کو لباس کی معنی بدل ڈالے گا پر تو جو لا تبدیل خدا ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کے فرزند پر قرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی تہود بڑی تسلی امیز باتیں یہاں پہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند تو لا تبدیل خدا ہے تیرے برس لا انتہا ہے سب کچھ بدل جائے گا زمین آسمان بدل جائیں گے یرشلم بدل جائے گا نیا یرشلم آئے گا اور تُو آسمان کو اور زمین کو بدل ڈالے گا کیونکہ تُو لا تبدیل خدا ہے اور تیرے برس جو ہیں وہ عبدالعباد رہیں گے اور تیرے لوگ جو ہیں وہ بھی تیرے حضور قائم رہیں گے میرے عزیزوں نے اہدنامہ میں اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی دسویں آئے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے اور یہ کہ آئی خداوند تُو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کارا گری ہے وہ نیست ہو جائیں گے مگر تُو باقی رہے گا اور وہ سب پوشاک کی مانت پرانے ہو جائیں گے تُو نے چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی مانت پدل جائیں گے مگر تُو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے خدا کے بندے روح کی مدد سے روح کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا لا تبدیل خدا ہے اس کے برس کبھی ختم نہیں ہونے والے کیونکہ نہ اس کی کوئی ابتدا کو جانتا ہے نہ انتہا کو زمین جس کی بنیاد اس نے ڈالی ہے آسمان کو جس کو اس نے بنایا ہے یہ سب کچھ بدل جائے گا یہ سب کچھ لپیٹ لیے جائیں گے لیکن خداوند خدا عبدالعباد تک قائم و تائم رہے گا اس کو کوئی نہ بدل سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے اور نہ اس کے برس کبھی ختم ہوں گے تو آئیے ایسے پیار کرنے والے خدا کے آگے جھکے جو الفہ اور اومیکہ ہے جو ابتدا اور انتہا ہے اس کے برس کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں قائم رہیں گے آمین